السلام علیکم ناظرین سلاب کا بڑا خطرہ جو ہے وہ منڈل آ رہا ہے اور پی ڈی ایم ای کی بقاعدہ طور پر ریپورٹ جاری کر دی گئی ہے پی ڈی ایم ای کی جانب سے دریائے چناب میں سلاب کا بڑا خطرہ ہے درمیانے سے اونچے درجے کا سلاب جو ہے اس کا خطرہ ہے چار تاریخ چار یعنی جولائی سے لے کر سا جولائی تک سلاب کا خطرہ ہے اور اس حوالے سے پی ڈی ایم ای پنجاب نے ریپورٹ جاری کر دی ہے اور کن کن دریائے چناب کے م تفصیلات جو ہیں ان کو سلاب کا خطرہ ہے وہ تمام تفصیلات جو ہے آج کے اس ویلوگ میں میں آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھوں گا میرا نام زشان رضا ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین سلاب کی جو صورتحال ہے وہ کچھ یوں ہے کہ پی ڈی ایم ای پنجاب نے الیٹ جاری کر دیا گیا ہے پی ڈی ایم ای پنجاب کی جانب سے جو جہاں جہاں سے سلاب گزرے گا دریائے چناب کے ملک کا جو اصلاح ہیں ان کے جو ڈی سیز ہیں ان کو الیٹ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے اور نقل مکانی یعنی وہاں سے منتقل ان کے اخلاق کو بنانے کے لیے اور جو مویشی ہیں ان کو محفوظ مقامات پر پہنچانے کے لیے بھی ہدایت جاری کر دی گئی ہے پی ڈی ایم میں پنجاب کی جانب سے اور پنجاب میں سلاب کا درمیانے سے اونچے درجے کا سلاب کا جو ہے وہ خطرہ ہے اس حوالے سے ڈی سیز جو ہیں ان کے ساتھ بیٹنگ بھی کی گئی ہے ریپورٹ بھی انہیں جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہے دریائے چناب میں ہیڈ مرالا کی جو صورتحال ہے سب سے پہلے میں آپ کو وہ بتاؤں گا اس کے بعد آگے چل کے باقی چیزوں پر ہم بات کریں گے سب سے پہلے تو آپ کو بتاؤں گے اس وقت ہیڈ مرالا کے مقام پر پانی کی جو آمد ہے وہ اسی ہزار پانچ سو چھپن کیوسک پانی کی آمد ہے جبکہ اخراج کی بات کریں تو اٹھالیس ہزار جو ہے وہ سے زائد اٹھالیس ہزار آٹھ سو تیراسی کیوسک پانی کا اخراج ہے یعنی کوئی پچاس ہزار کیوسک جو ہے وہ دریائے چناب میں ہیڈ مرالا کے مقام پر پانی کا اخراج ہے اور اسی طرح اگر ہم بات کریں دریائے چناب میں پانی کی جو سطح ہے وہ اس میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے پی ڈی ایم اے کی رپورٹ کے مطابق جو ہے وہ ہیڈ مرالا پر پانی کی سطح بلند ہو رہی ہے مسلسل پانی کی سطح میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اس لیے ہی پی ڈی ایم اے نے ایلٹ جالی کیا ہے چار تاریخ چار جولائی سے لے کر سات جولائی تک درمیانے سے انچے درجے کے سلاب کا خطرہ ہے اور پہلے ہی اس حوالے سے رپورٹ ایک سامنے آئی تھی جس میں بتایا جا رہا تھا کہ جو بارشیوں ہوں گی وہ بہت زیادہ ہوں گی جون کا پہلا ہفتہ نہیں بلکہ تیسرا اور چوتھا ہفتہ جو ہے وہ بہت زیادہ بارشوں کا ہوگا اور ایسی صورتحال میں انچے درجے کا سلاب کا خطرہ ظاہر کیا جا رہا تھا لیکن ابھی ایک رپورٹ جو ہے وہ فوری طور پر سامنے آئی ہے جس کے رپورٹ کے مطابق اعلانات کروائے جائیں جو دریا چناب کے بیڈ میں جو مکین ہے یعنی کہ جو دریا چناب کے قریب جو موریکہ علاقے ہیں جہاں پر بستیاں ہیں وہاں پر بستیوں میں آباد جو لوگ ہیں وہاں پر ریش وزیر ہیں تو ان کو اس حوالے سے ہدایت جو ہے وہ جاری کی گئی ہے کہ وہ محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں اور جو لوگ نہیں ہو پائیں گے اگر سلابی صورتحال جو ہے وہ ہوتی ہے مطلب درمیانے یا انچے درجے کا سلاب آتا ہے پانی کا فلو جو ہے وہ بڑھتا ہے تو پھر وہاں پر ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو جو ہے اس کو الٹ جاری کیا گیا ہے کہ وہ وہاں سے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کریں تاکہ لوگوں کو پریشانی نہ ہو ان کے مال موشی جو ہیں ان کے ساتھ منتقل کرنے کے ہدایت جو ہے وہ کی گئی ہے ساتھ سی ساتھ پی ڈی ایم اے نے فلوٹ ریلیف کیمپس کے اندر خوراک اور لوگوں کو عدویات کی فرہامی کو بھی یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے فلوٹ ریلیف کیمپس پائم کرنے کی ہدایت کی ہے ابھی دیکھنا چونکہ یہ ہے کیونکہ ابھی جو ابھی کی اس وقت کی صورتحال تو ہیڈ مرالا پر نورمل ہے لیکن پی ڈی ایم اے کی چونکہ یہ ریپورٹ ہے جو میں آپ کے ساتھ یہ ریپورٹ شیئر کر رہا ہوں یہ سرکاری ریپورٹ ہے جو میں آپ کے ساتھ میں نے ابھی شیئر کی ہے سب سے پہلے جیسے ہی مجھے یہ سرکاری نورفیشن محصول ہوا ہے میں نے سب سے پہلے آپ کو بتایا ہم نے پچھلے بار بھی فلوٹ کو کور کیا اس سے پچھلے بار بھی کیا مطلب ہم میں دوزار چودہ سے فلوٹ کو کور کر رہا ہوں تو ہم وہ بتاتے ہیں جو اصل حقائق پر مبنی چیزیں ہوتی ہیں نہ مجھے بیوز حاصل کرنے کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں ہائیو کریٹ کرنی ہم نے بیوز کو حاصل کرنا ایسا بالکل بھی نہیں ہے ہم نے جو سرکاری ریپورٹ ہوتی ہے جو ہے جتنا فلوٹ ہے جتنا پانی ہے وہ ہی بتائیں گے ابھی جو صورتحال لیٹس جو صورتحال ہے وہ مرالا کی اسی ہزار پانچ سو چھپن کیوسک پانی کی آمد جبکہ اٹھالیس ہزار سے زائد پانی یعنی اٹھالیس ہزار آٹھ سو تیراسی بتایا جا رہا ہے کہ پانی کا اخراج ہے یعنی پچاس ہزار کہیں گے پچاس ہزار کیوسک پانی کا ہیڈ مرالا پر سیال کورٹ کے مقام پر جو ہے وہ اخراج ہے ہیڈ مرالا کے مقام کی جو صورتحال ہے وہ میں آپ کو بتائیے مزید اسے لمحہ با لمحہ مونیٹر کیا جا رہا ہے پی ڈی ایم اے کے خود کی جانب سے بھی مونیٹر کیا جا رہا ہے جہاں جہاں سے سلاب بھی پانی گزرے گا ان علاقوں کے نام جو ہیں وہ میں نے آپ کو بتانے ہیں کہ پی ڈی ایم اے نے وہ کون کون سے دریائے چناب کے ملکہ شہر ہیں وہ ازلاح ہیں جہاں پر یہ ہتایت کی ہے اور الٹ جو ہیں وہ ان علاقوں کو جاری کیا ہے ان علاقوں کے جو ڈی سیز ہیں ان کو الٹ جاری کیا گیا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ سیال کورٹ ہے گجرا والا ہے منڈی بھاولدین ہے اس سے آگے بڑھیں گے تو آپ کو بتائیں کہ سات چنیوٹ ہے چنیوٹ بریج ہے اس کے بعد پھر آ جاتا ہے جھنگ جھنگ میں ہر سال جو ہے وہ سلابی صورتحال پیدا ہوتی ہے جھنگ میں ہیڈ تریمو ہے اس کے ساتھ پھر آگے یہاں سے چلیں گے تو آپ کو بتاتے ہیں کہ مزفرگڑ ہے اس کے بعد مزفرگڑ کے بعد ملتان ہے اور ملتان کے بعد خانوار مزفرگڑ اور پھر راجن پر جو ہے وہ آخری ہوگا جگہ جہاں پر سلابی پانی جہاں پر پہنچے گا تو یہ وہ علاقے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دریائے چناب میں اگر اونچے درجے کا سلاب آتا ہے کیونکہ درمیانے سے اونچے درجے کے سلاب کی حوالے سے جو ہے وہ علیٹ جاری کیا گیا ہے پی ڈی ایم اے کی جانب سے اور دریائے چناب کے بیٹ میں جو مکین ہے جو بستیاں ہیں وہاں پر رہش وزیر جو ہے ان کو بھی علیٹ رہنے کی ہدایت جو ہے وہ کی گئی ہے اور یہ ریپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ وہاں پر اعلانات بھی کر رہے ہیں لوگوں کو تاکہ پہلے اطلاع دے دیں ہم بھی اس وقت ناظرین ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم اس وقت در ڈیجیٹل میڈیا پر بیٹھ کے دیکھیں میں جنرلیسٹوں میرا کام ہے کہ ابھی میں چند لمحوں بعد میں ہیڈ تری مو پر موف ہو رہا ہوں تاکہ وہاں پر جو صورتحال ہے ہیڈ پر جا کے وہ اسے آپ کو اگاہ کیا جا سکے کہ پانی کی کیا صورتحال ہے ابھی جو صورتحال ہے ہم آپ کو بتاتے رہیں گے انشاءاللہ کہ اس وقت جو لیٹس جو صورتحال ہے اس سے میں نے آپ کو اگاہ کیا ہے کہ ابھی کوئی خطرہ بہت بڑا نہیں ہے لیکن پانی کی جو سطح ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے ظاہر اسی بات ہے ہم نے جو ریپورٹ کنسیڈر کرتے ہیں ہم جو ریپورٹ آپ کو بتاتے ہیں وہ سرکاری ریپورٹ بتاتے ہیں گورنمنٹ کی جو ریپورٹ ہے گورنمنٹ نے ہدایت جاری کر دی ہیں اور اگر بارشوں کا یہ سلسلہ مزید جو ہے وہ جاری رہتا ہے جن جن جگہوں پہ بارشیں ہو رہی ہیں تو وہاں پر پھر سلاب میں مزید جو ہے وہ فلو بڑے گا پانی کی سطح مزید اس میں جو ہے وہ بلند ہوگی اور اس حوالے سے جو متلکہ محکمے ہیں جس میں ریسکیو ون ون ٹو ٹو ہے محکمہ انہار ہے اور باقی جو محکمہ زراعت ہے اور دیگر جو محکمے ان کو اس حوالے سے بھی جو ہے وہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ بھی الیٹ رہے ہیں اور لمحہ با لمحہ جو فلوڈ کنٹرول رومز جو ہیں اس حوالے سے وہ قائم کر دیئے گئے ہیں جہاں پہ سلاب کی جو صورتحال ہے اس سے موریٹر جو ہے وہ کیا جا رہا ہے بہرحال یہ ایک بہت اہم خبر تھی جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے مزید انشاءاللہ تریا چناب میں جو فلڈ کی جو صورتحال ہوگی اس سے لمحہ با لمحہ جو ہے وہ میں آپ کو با خبر رکھوں گا سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایک پل پل کی جو صلاب کی صورتحال ہے اس سے اور سرکاری جو ریکورٹ ہوگی وہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اسی طرح سے جو ہے وہ شیئر کرتا رہوں گا اور فیل وقت مجھے اجازت دیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ سلاب کی تازہ تلین جو خبریں تو سب سے پہلے آپ کو موصول ہو تو پھر چینل کو لازمی سسکرائب کریں فیل وقت مجھے اجازت دیں بہت شکریہ اللہ حافظ